سلام علیکم اس ویڈیو میں بیسیکلی جو آپ کا چاہے وہ آپ کال ڈرائیف کر رہے ہو یا سی آر ایم کا ہینڈنگ کا ٹیسٹ وغیرہ ہو یا کچھ بھی وہ کنڈیشنز آپ کو یا کال کا جو اس ٹیپ ہے وہ بتایا جا رہا ہو تو جو سب سے پہلا اس ٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کو میں گائیڈ کر رہا ہوں اور اس میں اسٹالل سروسز کی ڈیٹیلز بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گا جب آپ نمبر انٹر کرتے ہو تو سب سے پہلا فیز ہوتا ہے میرے پاس نام شو ہوتے ہیں ن ہم مجھے ایکٹیو کو پیورٹی رکھنی ہوتی ہے یہ جب میں نے اس نمبر کی ڈیٹیلز چیک کی کہ ایکٹیو نمبر تھا سب سے پہلے یہ پروفائل وغیرہ دیکھ لیں آپ کے بھئی صحیح ہے نہ طرح ویریفائیڈ ہے یا نہیں ہے اسی دوران آپ کیا کرو سب سے پہلے آجویں انسٹالل سروسز کا پارٹ چاہے لائیف کال ڈرائیف کر رہے ہو یا پریکٹس کر رہے ہو تو انسٹالل سروسز کے پارٹ میں چلے گا ٹھیک ہے انسٹالل سروسز میں جانے کے بعد آپ کو یہا آپ کے پاس چاہے ہو رہے ہیں اگر کوئی کوش لے آپ سے آپ کے پاس آجو سروسز کا ہاں سے ہو جانے کے پاس آجو سروسز میں آپ سے آجو سٹیٹس بتا سکتے ہیں اس کو اس طرح کے کوپشن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اب پی سیل سٹینڈر سبسکرپشن کو میں ایکسپینڈ کر کے ون بائی ون سب ڈیٹیلز چیک کر سکتا ہوں جیسے آپ سے پہلے ہیں پی ایسٹین میں کون سا پیکٹیج اسے حوالے سے یا کون سی جو ہے کوڈ بیرنگ کی سروس آئی ایس ڈی وغ بیرنگ کی سروس ایکٹیویٹڈ ہے یہ تمام چیزیں بھی یہاں پر کیا اور ہی شو ہو رہی ہیں یہاں سے آپ اس کو ٹرپ ڈاؤن کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو بھائی اور کس کس طرح اب یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ایف ایسٹی سی یوزر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پی ڈی سیل انٹرنل ایمپلائیز ہے ٹھیک ہے اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ پریشان ہونا ہے کہ پیکج اس طرح کا کیوں آ رہا ہے لیکن یہاں پہ مینشن ہے کہ تھرڈ پارٹی ہے لیکن ایف ایف ایسٹی سی بات ہے ہمارا مین ٹارگٹ کیا ہوگا کہ اگر براد بینڈ یا وی ڈی ایسل ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یہ یوزر ہے ہمارے پاس وہ کس چیز کا ہے وی ڈی ایسل کا ہے یا براد بینڈ کا اب مجھے پیکج چیک کرنا ہے چاہے براد بینڈ کا یا وی ڈی ایسل کا تو وی ڈی ایسل کے اندر میرے پاس یہ پیکج شور ہے کون سا پیکج گلی اچھے بلکل لاسٹ میں جب براد بینڈ کو ایکسپینڈ کرو یا آپ ایکسپ آپ کے پاس یہاں پر ایک چیز جو بہت امپورٹن ہے بتانے والی کے یوزر نیم جو ٹرپل پی یوزر نیم جو کنفیگریشن کے لیے موسٹ امپورٹن ہوتا ہے تو وہ چیز دیکھنے کے لیے آپ نے یہاں پر اس کو جب ایکسپینڈ کرنے کے پاس جب نیچے آتے ہو تو وہ یہاں پر یوزر نیم جو ٹرپل اے یوزر نیم سیٹنگ کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے اور پاسفرٹ جو ہے سپورٹ سے ریفرش کرتے ہو تو یہ وی ڈی ایسل سے ریلیٹ یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو بتانے والا ہے جو اس میں آپ دیکھیں ایف ایسپ انفو تب ہی آتی ہے جب براڈپن یا وی ڈی ایسل ایکسپینڈ ہوتا ہے تو ایف ایسپ انفو بھی دیٹیلز یہاں پر آپ کو پروپر مل جائے گی پی ڈی سیل آئی پی این این ای آئی پی کیا ہے ٹھیک ہے نا جو کنیکشن اس کا کس کا ہے یہ تمام چیزیں اوورال دیٹیلز ایف ایسپ فریم سلوٹ پورٹ یہ تمام چیزیں یہاں سے ایف ایسپ انفو سے مل جاتی ہے اچھا میں نے بتایا کہ سپورٹ اگر ڈاؤن ہو تو آپ جو ہے ٹریپل اے کا پاسفورٹ جو کنفیگریشن پاسفورٹ ہوتا ہے اس کو یہاں سے چین پاسفورٹ سے بھی ریفرش کر سکتے ہو تو یہ آپشنز بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے انسٹالل سرویسز کے یہ تمام پارٹ ہیں ٹھیک ہے ایڈ این ریموو والا پارٹ کیوں یوز ہوتا ہے فور سپوز اگر کیونکہ ا پوائنٹ ہے تو میں یہاں پہ ساتھ ساتھ کیلئر کر دوں کیونکہ یہ سارے انسٹالل سرویسز کے پوائنٹ ہیں اور آپ کو یہ چیزیں بلکل کیا ہونی چاہیے حفظ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس چیک کر سکتے ہو کہ آر کسٹمائز کو اپشن ہے ٹھیک ہے نا این ایکس ایم جو چیز بتائی تھی موڈائم کی کنفیگریشن تو آپ کو میں نے بتائی تھی کہ ڈی ایس ایم میں جا کے ڈی ایس ایم ٹو پلس اور این ایکس ایم پہ آپ چیک لگاتے ہو لیکن یہاں پر آتے ہونا یہ جیسے فور سپوز ویڈی ایس ایل ہے ٹھیک ہے اب ویڈی ایس ایل میں تو ہم این ایکس ایم آفر کرنی رہے ہیں ٹھیک ہے جس یہاں پہ لے کر میں کیوں آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ جیسے کسٹمائز کے آپشن میں یہ آیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایٹ ایم بی ایس ایب اف کا پیکج ہوتا ہے براد بینڈ کو آپ مائنڈ میں رکھتے ہوئے کریں ویڈی ایس ایم آفر نہیں تو یہاں پہ آگے سب سب سے پہلے این ایس ایم سروس آپ نے ایک این ایس ایم کا پارٹ آ رہا ہوگا وہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہوتا ہے اور سیلیٹ کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے اوپر آکے کیا کرتے ہو دن کرنے کے بعد آخری سٹیپ ہوتا ہے سب میٹ کر دیتے ہو تو یہ والا پارٹ آپ کا کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ اوورال انسٹالل سروس کی ڈیٹیلز تھیں جو آپ کو کلیر ہو گئی تو اب اس میں کسی کسیم کی انشاءاللہ مسٹیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ہم انشاءاللہ بریک کے بعد پارٹ ڈسکس کرتے ہیں تو ابھی تین پوائنٹ کوپریڈ کی ڈیٹیلز کس طرح چیک کی جاتی ہیں انسٹالل سروس میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہو وہ پوائنٹ اور آخری پوائنٹ میں ڈسکس کیا ہے کہ ایکٹیو ان ایکٹیو اور بلیک لسٹیٹ کے اسٹیٹس کو کس طرح آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ آپ کو سسٹم ہینڈنگ میں بھی کافی زیادہ ہیلپ دے گی تینکیو سو مچ